بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو تسبیح فاطمہ کا بہت خوبصورت واقعہ ہے حضر فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی پانی اٹھا کر لاتی تھی تو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر زخم پڑ جاتے تھی اور آپ تھک جاتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی سارے کام آپ خود کرتی تھی تو آپ سے شیر خدا مولا علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے فاطمہ تو گھر کے سارے کام خود کرتی ہے تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور آپ تھک جاتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں کنیزیں آئیں ہیں پیارے آقا سے کچھ اپنے لیے مانگ لیں آپ کے پاس بھی گھر میں کوئی خدمت گزار ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضر فاطمہ صلی اللہ علیہ حاضر ہوئی مگر وہاں دوسرے صحابہ کرام موجود تھے تو شرم کے مارے حضر فاطمہ صلی اللہ علیہ نے کچھ کہا نہیں اور گھر واپس آگئے سرور ایک اناس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بھی فاطمہ کے گھر تشریف لے آئے فاطمہ تو مائی تھی بتایا نہیں کیا کام تھا حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہوں اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور نشان پڑ جاتے ہیں اتنی محبت فرماتے تھے اپنے لگتے جگر سے کہ بی بھی فاطمہ کی تربیہ تھی ایسے فرمائی کہ فاطمہ سے فرمایا فاطمہ حدیث کا کولاسہ ہے کہ اپنے حکم اپنے ہاتھوں سے کرو اور جب تھک جایا کرو تو میں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو آپ کو ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا اور پروردگار تیرے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا اور ایسا عمل ہے کہ دنیا آخرت میں عظیم ترین عمل میں آپ کو دے رہا ہوں تو بی بی زارہ سلام اللہ علیہ نے کہا بابا آپ مجھے وہ عمل بتائیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ذکر خدا ہے لیکن یہ تسبیح مشہور ہو جائے گی آپ کے نام سے چونتیس مرتبہ اللہ حق پر تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تمہاری تھکن دور ہو جائے گی تو یہ تسبیح خوبصورت واقعے سے ملی اس تسبیح کو ضرور پڑھا کریں ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اس لئے اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک ہزار رکت نماز سے زیادہ افضل ہے یہ ذکر پیارے دوستو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ایسے اسلامی و مولماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں